بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کہا یہ آپ سے شیئر کیا جائے کہ گنے سے لے کے گرتک کا سفر کیسے ہوتا ہے گنے کی فصل عرصے کے بعد تیار ہو جاتی ہے جو گنہ ہوتا ہے نا اسے جب کسان لگاتے ہیں تو کافر سے بعد اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا لیکن عرصے کے بعد جب یہ تیار ہو جاتی ہے تو گنے کا رس نکال کر اسے بڑے کڑھائے میں پکایا جاتا ہے یعنی کہ بہت بڑا کڑھائے لیتے ہیں کسان اور پھر وہ اس کا رس نکال کر اس میں ڈال دیتے ہیں اور اسے پکنے کیلئے رکھ دیتے ہیں اور پھر اسے مختلف مراحی سے گزار کر یعنی اس کا گھڑ تیار کیا جاتا ہے یعنی کہ پہلے بہت بڑا کڑھائے میں ڈال دی ہیں پھر اس کے بعد جو بڑے والے کڑھائے میں ڈال کے اس میں آگ بغیرہ لگا کے یعنی کہ مختلف مراحی سے گزار کر پھر اس کا گھڑ تیار کیا جاتا ہے اس میں رنگ کٹ ڈال کر اس کی رنزہ تبدیل کی جاتی ہے اور جب رس پک کر گڑا ہو جاتا ہے تو اسے لکڑی کی بڑے ٹری میں ڈال دیا جاتا ہے تھنڈا ہونے پر گھڑ کی پیسیاں یعنی کہ وہ جو چھوٹی شیپ میں اسے تیار کیا جاتا ہے اور شکر بھی بن جاتی ہے پسانوں کا کہنا ہے کہ جو گھڑ ہوتا ہے وہ صحیح کیلئے بہت ہی فائدے مند ثابت ہوتا ہے اگر ہم چینی کیلئے گھڑ کا زیادہ استعمال کریں تو ہماری صحیح کیلئے بہت ہی فائدی مند ہوتا ہے اور یہ بہت ہی مسئے کا ہوتا ہے اور گھڑ کو آپ جسے کیا کہتے ہیں پیس کر اسے ہم اس کے اندر دیسی کھیر ڈال کر شکر میں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں گھڑ کو چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو یہ مجھے میں نے اسے دیکھا مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے کہا یہ گھڑ سے گھڑ سے گھڑ کا سفر آپ کو بھی دکھایا جائے امید آپ سب کو یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا ہوگا تو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ